اوضو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل آج انجنر محمد علی مردہ صاحب کا ایک ایسا بیان لے کر آیا ہوں جو آپ ضرور سنے گا اور سائمین کو شیئر بھی کرو تک کہ اسلام کے اندر ایک جو یعنی بحث چل رہا ہے شاید اس ویڈیو کی تھرو وہ حل ہو جائے گا سب سے پہلے اسلام جو ہے نا کسی بھی انسان کو خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو گالم گلو جہنے کی جازہ نہیں دیتے یہ اسلام کی تہذیب کے خلاف ہیں خصوصا جب ہم صحابہ اکرام کے بارے میں خلط سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے غزور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام لائے انہوں نے غزور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہیں انہوں نے غزور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھا وڑ بھی کر دیا ہے بہت سارے صاحب اکرام میں بہت سارے صحابہ اکرام جنگ میں شہید ہو چکے ہیں اور بہت صحابہ اکرام نے اپنی مکر کے سارے مال اسلام کے راہ میں قربان کر دی ہیں اور یعنی ایک جو جو بحث چل رہے ہیں کہ حضرت ابوگر صدیق نے یعنی حضرت فتمات کی گرلوٹی ہے یہ تقریباً بلا تحقیق بات ہے کیونکہ یعنی تحقیق اگر ہم سے نہیں ہوتے ہیں ہم اس طرح کے بیان نہیں دینی چاہیے تو مزید ہم کے مویس کے بغر ہم ویڈے کی طرف جاتے ہیں کہ جو حضرت ابوگر عمر کے اوپر بھوگنے والے کتے ہیں ان کا جواب دیں چندے تو انہوں نے کھائے میں رہا ان کے نام کے اوپر تو آپ ان کو کہیں کہ تم لوگ نمک رامی نہ نہ کرو تم نے پوری زندگی چندے کھائے ہیں ابوگر عمر کے اوپر تو آج اگر حضرت ابوگر عمر کے اوپر برا وقت آیا ہے کہ لوگ ان کے گھرکٹر کو ملائن کر رہے ہیں تو نمک رامی چھوڑو ان چندوں کو حلال کرو یہ کیوں نہیں جواب ریکار کرواتے ہیں یہ جواب صرف میرے خلاف ریکار کرواتے ہیں ان کے خلاف نہیں کرواتے ہیں جی سلام علیکم جشان بھائیSTA پاکستان میں شیخفورے سے جی جی اپنا سوال کریں اچھا علی بھائی میرا سوال تھا آپ سے جو ایک وہ ہے امریکہ میں رافضی ہے تو وہ نا حضرت ابو بکر اور عمر پر یعنی گستاکی کرتا ہے اور بولتا ہے کہ آپ حضرت ابو بکر اور عمر کا مسلمان ہونا ثابت کریں اور ساتھ میں ایک حدیث بھی پیش کرتا ہے کہ وہ حضرت عمر جو ان سے ہیں وہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان سے ہیں وہ ان کی بات نہیں مانتے تھے اس کے مطابق وہ حدیث پیش کرتے ہیں صحیح بخاری کی اور اس کے بعد وہ جو دوسری عضب ابو بکر کے بارے میں وہ بولتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو مال ہے اور ان کی جائداد ہے وہ انہوں نے قبض کر لی تھی اور اس پر قبضہ کر لیا تھا تو میرا یہ موقف تھا جی میرا اس میں موقف یہ تھا آپ سے کہ آپ اس پر ایک ویڈیو کیوں نہیں ریکارڈ کرواتے ہیں آپ کو کس نے کہا میں نے ویڈیو ریکارڈ نہیں کرائی بھی بھائی میں نے دیکھتی بھائی ویڈیوز ریکارڈ ہم نے پرنسپل کرنے اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک ہزار بندہ اگر گالی دیتا ہے تو میں نے ایک ہزار بندے کا نام لینا ہے کہ جی فلان شخص نے جو گالی دی تھی تو وہ حرام ہے فلان شخص نے جو گالی دی وہ حرام ہے میں نے تو بتانا ہے گالی حرام ہے یہ آپ نے جو دونوں ایشو بتائے ہیں نا حضرت عمر کے حوالے سے حدیث قرطاس جو بخاری مسلم میں آئی ہے اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے آج کی نہیں ریکارڈ دس سال پہلے کی ہے دوہزار تیرہ کی تین گھنٹے کی وسیع رسول کون ہے حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر پچپن بھی اب قیامت تک ایک کروڑ بندہ بھی بھوکے گا نا حضرت عمر پہ تو میں نے ایک کروڑ بندوں کے نام لے کے تو نہیں ویڈیو ریکارڈ کرانی ویڈیو تو میں نے اس ٹاپک پہ ریکارڈ کرائی ہوئی ہے تو وہ ایک دفعہ ریکارڈ ہے کسی طریقے سے سیدنا مبکر کے بارے میں جو بکواس کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کا جو ہے وہ حق غصب کر لیا تھا یہ جاگیر فدق والا ایشو ہے تو آپ فدق لکھیں انجینئر مدلی مرزا لکھیں تو ویڈیو کھل جائے گی اب ایک کروڑ بندہ بھی اگر حضرت ابو بکر پہ اس حوالے سے بھونکے گا تو میں نے اس کروڑ بندے کا نام لے کے تو ویڈیو نہیں ریکارڈ کرانی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی نماز کے پریکٹیکل کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کرا دی آپ کوئی کہے جیلی بھئی فلاں بھی یہ کہہ رہا ہے میں کہوں گا میری ویڈیو ریکارڈ ہے رفولی دین کے اوپر بھی ایک ہی ویڈیو ریکارڈ کروائی آٹھ سے دس سال پہلے مسئلہ سیونٹی بھی تو جب جتنی بار کوئی بندہ اس موضوع پہ بھونکتا ہے نا تو اس کے اوپر میں ویڈیو ریکارڈ ایک دفعہ کروا چکا ہوں کوئی نیا ٹاپک آئے نا کوئی ایسا ٹاپک جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر بات ہونی چاہیے تو وہ بات آپ ڈسکس کر سکتے ہیں ٹاپک بائیس تو میں نے جنرل تو ویڈیو ریکارڈ کروا دیمی ہے اور آخری بات یہ کہ میں چند ایک موضوعات کے اوپر جان بوچ کے بھی ویڈیو ریکارڈ نہیں کروا ہوں گا ٹھیک ہے چند ایک موضوعات کے اوپر میں کبھی ویڈیو ریکارڈ نہیں کروا ہوں گا کیونکہ جب میں ان ویڈیوز کو ریکارڈ کروا ہوں گا نا تو میں جس کے خلاف وہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں گا نا اس کی چند باتوں کو انڈورس کروں گا کہ وہ اتنی بات تو درست کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہوگا کیا کہ جو ہمارے سنیوں میں گھسے وے باولے کتے ہیں نا ناس بھی وہ میرا وہ جملہ اٹھائیں گے وہ بندہ تو وہاں امریکہ میں یا یورم میں ہی بیٹھا ہوگا وہ کتے میرے اوپر بھونکنے کے لیے میرے اوپر ایف آئی آس کٹوانے کے لیے یہاں پہ شیر ہو جائیں گے حالانکہ میں نے تو پورا مقدمہ بیان کیا ہوگا تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان پرنسپل چیزوں کو بیان کروں اور جو باریکی ہیں ان کو جانبوچ کے چھوڑ دو اور آخری بات یہ جو باولے کتے میرے اوپر بھونکتے ہیں یہاں پہ بریلیویوں میں دیوبندیوں میں اہلہ دیس میں گسے وے اہلہ بیعت کے دشمن ناس بھی یہ کتے جو اتنے ارسے سے تنخائیں کھا رہے ہیں چندے کھا رہے ہیں یہ کس دن کام آئیں گے کہ جو حضرت ابوبکر عمر کے اوپر بھونکنے والے کتے ہیں ان کا جواب دیں چندے تو انہوں نے کھائیں ہیں ان کے نام کے اوپر تو آپ ان کو کہیں کہ تم لوگ نمک رامی نہ نہ کرو تم نے پوری زندگی چندے کھائیں ابوبکر عمر کے نام کے اوپر تو آج اگر عزت ابوبکر عمر کے اوپر برا وقت آیا ہے کہ لوگ ان کے کریکٹر کو ملائن کر رہے ہیں تو نمک رامی چھوڑو ان چندوں کو حلال کرو اور جواب ریکارڈ کرو یہ کیوں نہیں جواب ریکارڈ کرواتے ہیں یہ جواب صرف میرے خلاف ریکارڈ کرواتے ہیں ان کے خلاف نہیں کرواتے اس لیے نہیں کرواتے کہ ان کو پتہ ہے کہ جب یہ اس کے خلاف جواب ریکارڈ کروائیں گے تو ان کو ماننا پڑے گا کہ کچھ باتیں اس کی صحیح ہیں جب وہ ان باتوں کو صحیح مان لیں گے نا تو پھر ہمارے سٹوڈنٹوں کو کہیں گے کہ انجینئر صاحب بھی جب یہ باتیں کرتے تھے تم تو کہتے تھے انجینئر صاحب گستاگر صاحب ہے اب تم نے خود مان لیا کہ یہ بات تو ہے تو یہ پیچھے ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے میں کسی کا نام لے کے اس اعتبار سے ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتا ورنہ وہ لوگ پھر بیچ میں سے پک اینڈ چوز کرتے ہیں لیکن چونکہ دو ٹاپک جو آپ نے بڑے اٹھائے تھے نا الحمدللہ ان کے پر میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں فاطمہ کا قاتل کون یوٹیوب کے پر جا کے لکھیں اس میں میں نے جاگیر فدق کو ڈسکس کیا ہوا ہے اور دوسرا حدیث قرطاز کا تحقیقی جائزہ جو آپ بخاری کی حدیث کہہ رہے تھے کہ کاغذ کلم نبیل اسلام نے مانگا تھا اس کی اوپر تین گھنٹے کی میری ویڈیو ریکارڈ ہے تو میں نے ایک ایک بات کا جواب دیا باقی جو چھوٹی چھوٹی باریکی ہیں آئے دن وہ غالی رفضی اٹھاتا رہتا ہے نا ان باتوں کے جواب میں اس لیے نہیں دیتا کہ ان میں سے کئی چیزیں مجھے ماننا پڑیں گی جو میں میں تو مانتا ہوں لیکن جب میں کیمرے میں آ کے ان کو بیان کروں گا تو یہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے کتے ہیں نا یہ وہ میری آدھی بات اٹھائیں گے اور وہ کہیں گے اس نے گستاکی کرتی وہ یہ دیکھیں گے نہیں کہ میں کرنا کہہ چاہ رہا ہوں یہاں پہ لوگوں نے میری آدھی آدھی باتوں سے کیا کیا رزنڈ نکالے تو بہتر یہ ہے کہ یہ مشورہ ان کو دیا جائے کہ اس طرح کی باریکیوں کے جواب یہ آ کے دیں کیونکہ چندے تو انہوں نے کھائے ہیں نا سنیت کے نام کے اوپر میں نے تو نہیں کوئی چندہ کھایا اور پھر یہ ٹھیکے دار بھی اپنے آپ کو سنیت کا سمجھتے ہیں تو کس دن انہوں نے کام آنا ہے نمک ارامی کرنی ہے پوری زندگی نمک تو حضرت ابوبکر عمر کے نام کا کھایا ہے انہوں نے رضی اللہ عنہما اور نمک الالی شیطان کے ساتھ کر رہے ہیں گے لوگ نکلے نا باہر کدھر مر گئے ہیں سارے مفتی جو آپ دے نا ٹھیک ہو گیا دونوں سوال ہوگے آپ کے ایک ہوئے ہیں میرا بھی ایک سوال ہوگا ہے بس آپ اس سے ٹاپک سے مطلق کوئی سوال نہیں کرنا کوئی اور سوال کریں تو گائز ویڈیو انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت پسند آئے گا بہت یعنی ویڈیو بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہے ایبورد حضرت یعنی اپو بیگیر اینڈ حضرت امار فاروق تو انجینئر صاحب نے یعنی کچھ یعنی ویڈیوز کے ٹائٹل دے رکھے ہوئے ہیں جیسے یعنی آپ یعنی ان کو یعنی ٹائٹل کو سرچ کرو اور انہوں نے دے ہوئے جو یعنی بیانات ہیں جو حضرت یعنی ابو بیگیر نے حضرت یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال یعنی مال و جائدات پر قابض ہوا ہیں ان کے بارے میں اور حضرت ابو بگیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام کی یعنی اسلام کی راہ میں بہت سارے قربانی دی ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ یعنی یہ چینل کی ویڈیو دیکھ کرو اور ویڈیو دیکھ کر یعنی یہی سبق حاصل کرو تو مزید اس طرح کے انفرمیٹیو ویڈیو لے کر آؤں گا اور آپ ہماری یعنی چینل کی ویڈیو کرتے رہو اللہ نکی بان